اسلام علیکم ناظرین اپنے یوپیو چینل سوچ سمندر کے ساتھ سلمان فیصل خان آج چوبیس تاریخ اور ایز الفطر کا دن ہے آج ہوں اپنے چینل کے ساتھ قبرستان میں آپ سے مخادم ایز کے جن کے لئے ہم نے اپنے چینل کے انتخاب آج پر موضوع اس قبرستان میں ہی کیا اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ سے بہت خاص کہ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے پیغام زیادہ زیادہ لوگوں پر پہنچ سکتے باعث تاریخ کو ایک اندھوناک واقعہ ہوا جس میں پورے پاکستان کیا تمام دنیا کے لوگوں کا دل دہلا کر رہی ہے عید سے دو دن پہلے ہمارے پیائیے کا جہاز جو چلے آ رہا تھا لاہور سے اپنی منزل سے ایک منٹ پہلے ایک منٹ پہلے دو خوشیوں بھری منزل سے ایک منٹ پہلے ایک کریش ہوگا اور استقبال کرنے والے استقبال کرتے رہتے ہیں خوشیوں کے ساتھ ہوای جانسے اترنے والے ہوای جانسے اترنے سے لگے گئے اور سب سے خواہ ہوگا انسان کی یہی زندگی ہے وہ کتنا ہی خوشیاں جمع کریں اتنے ہی خزانے جمع کر لیں اس کا اختتام اسی ہی قبرستان میں انہی ہی قبروں میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے پیاروں کی قبر ہیں یہاں یقیناً وہ سب آباد ہیں جن میں کتنے ہی خواب دیکھے ہوں گے کتنے ہی خواہشوں کو جمع کیا ہوگئے اور کتنے ہی خواہشات کے مکمل کرنے کی آرزو میں بیوستہ خواب ہوگئے حقیقت یہی ہے کہ انسان کا آخری ٹھکانہ یہی ہے آجید کے دن تمام لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لئے اپنے پیاروں کی قبروں کو کوئی گلاب سے کوئی پانی سے موتر کر رہا ہے کوئی اگر بکیاں جلا رہا ہے لیکن ہماری جتنی بھی زندہ لوگوں کی خوشیاں ہیں ان خوشیوں کے پیچھے ہمارے انہی ہی مرہومین کا بہت زیادہ کردار کہ وہ ہمارے والدین ہوں ہمارے بہن بھائی ہوں کسی بھی رخصے سے ہوں ہماری تمام موجودہ خوشیاں ہمیں دے کر ہماری خوشیوں کی بنیاد رکھ کر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس منزل کے لیے یا اس منزل تک آنے کے لیے ہم لوگ کتنی تکو دو کرتے ہیں اس کا انجازہ ہم سب بہتر دیں آپ کتنے ہی خوشیاں خطا کر لیں کتنے ہی خزانے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے سب نے پہنچنا ہی کارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا خزانہ اتنا تھا کہ ستر اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں آیا کر دیں اس کا خزانہ اس کو مرنے کے بعد اس کے پاس گیا کہاں گیا تاریخ آج تب اس سے بہرہ ہے اتنا ضرور پتا ہے کہ کارون اسی مٹی خواب لگا ہے اسے خواب کا حصہ لگا ہے شداد نے جنت بنائی خزانوں سے بھرا ہوا جنت بنائی عمر اس نے اسی میں گزار دی کہ میں جنت بناؤں گا اللہ کے مقابلہ وہ جنت اپنے کیسی ہوگی جو اس نے سنا تھا وہ اس نے فرضی جنت بنائی لوگوں کو راغب کرنے کیلئے لیکن انہیں سب جانتے ہیں اپنی جنت نہ دیکھ سکا جنت کے دروازے پر ہی حق میں عجل بنائی یہ دیکھیں اسی طرح جن کے پیارے آتے ہیں عید کو دن خوشیوں میں ان کو شامل کرتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ انہی کے دم سے ہیں یہ تو پیوستہ خواک ہو گئے لیکن ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنے کے لئے چھوڑ گئے کچھ کچھی کبرے بھی ہیں کچھ پکی بھی ہیں امیر ہو یا غریب ابو جہل ہو یا حضرت بلال ابو لہب ہو یا پھر حضرت ابو حریرہ سب نے اپنی اپنی منجلے پائیں اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے دولت حاصل کرنے والے دولت کو لات مارنے والے سب کا انجام یہی یہ کبر ہے اگر ہم اس حقیقت کو جان جائیں کہ ہم اس دنیا میں چھینہ جھکی کرتے ہیں زبردستی لوگوں سے غلامی لکھ کرواتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ناجائز ذرائع سے اپنی آمدنیاں حاصل کرتے ہیں جب کارون نہیں رہا شداد نہیں رہا بڑے بڑے دولت مند نہیں رہے نمروک رہا فیرون نہیں رہا تو ہم کس کے کی ملی ہیں ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اپنا کل سوار لیں ہمارے بعد ہمیں کوئی برے لفظوں میں یاد نہ کریں ہمارے بعد ہمارے قبر پر بھی کوئی دو پھول ڈالنے والا ہو نہ اس طرح گڑھا بنا ہوا اندر کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیکھئے یہ گمنام صاحب ہیں کہ اپنا نام بتانے سے بھی اتراز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں کیمرے بھی نہیں آوں گا ان کا کام یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ قبرستان پر آئے اب دیکھئے ان کا تمام قبروں سے جہاں جہاں کوئی کچھلا پڑا ہے کاغذ پڑا ہے یہ اس کی صفائی کر رہے ہیں اب اس کا عجر کیا ہے اور ان کے دل میں اس کے پیچھے کیا سوچ ہے وہ یہی بہتر جانتے ہیں اس قسم کے کام یہی یاد رہے آتے ہیں یہی اللہ کو پسند آتے ہیں انہیں پتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میں نے یہی آنا ہے تو میں اوپر کی قبروں کوئی صفائی کروں گا تو میری اندر کی قبر بھی آسان ہو جائے گی ہر طرح کی سوچ ہر طرح کے لوگ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہمارے چینل کا موضوع آپ بھی اس کو دیکھئے اور یاد رکھئے کہ ہماری آخری منزل یہی ہے اس کے ساتھ ہی سلمان فیصل خان کو اجازت دیجئے میں اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اللہ مجھ سمید تمام دنیا کے لوگوں کو نیکی کی طرف راقب کرے اور بہتر سے بہتر کام کرنے کا حوصلہ دے اور یہی کہ ہم اوپر اگر صفائی کریں گے تمہاری قبر کے اندر بھی صفائی ہوگی ہمیں کسی قسم کی میل کچیل قبر کے اندر نہیں لگے گی یقینا ہماری منزل وہی ہوگی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کا راستہ اپناو اور نیک لوگوں کی منزل تک پہنچو اس کے ساتھ ہی سلمان فیصل خان کو یاد دیجئے اللہ حافظ